ہسکیل پینتالیسوں باب اور جب تم زمین کو قرآ ڈال کر میراس کے لیے تقسیم کرو تو اس کا ایک مقدس حصہ خداون کے حضور حدیہ دینا اس کی لمبائی پچیس ہزار اور چوڑائی دس ہزار ہوگی اور وہ اپنے اردگرد کی تمام حدود میں مقدس ہوگا اس میں سے ایک قطع جس کی لمبائی پانچ سو اور چوڑائی پانچ سو جو چاروں طرف برابر ہے مقدس کے لیے ہوگا اور اس کے احاطہ کے لیے چاروں طرف پچاس پچاس ہاتھ کی چوڑائی ہوگی اور تو اس پامائش کی پچیس ہزار کی لمبائی اور دس ہزار کی چوڑائی نہ پیگا اور اس میں مقدس ہوگا جو نہائیت پاک ہے زمین کا یہ مقدس حصہ ان کاہنوں کے لیے ہوگا جو مقدس کے خادم ہیں اور جو خداون کے حضور خدمت کرنے کو آتے ہیں اور یہ مقام ان کے گھروں کے لیے ہوگا اور مقدس کے لیے پاک جگہ ہوگی اور پچیس ہزار لمبا اور دس ہزار چوڑا بنی لاوی حیکل کے خادموں کے لیے ہوگا تاکہ بیس بستیوں کی جگہ ان کی ملکیت ہو اور تم شہر کا حصہ پانچ ہزار چوڑا اور پچیس ہزار لمبا مقدس کے حدیہ والے حصہ کے پاس مقرر کرنا یہ تمام بنی اسرائیل کا ہوگا اور مقدس حدیہ والے حصہ کی اور شہر کے حصہ کی دونوں طرف مقدس حدیہ والے حصہ کے مقابل اور شہر کے حصہ کے مقابل مغربی گوشہ مغرب کی طرف اور مشرقی گوشہ مشرق کی طرف فرما روا کے لیے ہوگا اور لمبائی میں مغربی سرحد سے مشرقی سرحد تک ان حصوں میں سے ایک کے مقابل ہوگا اسرائیل کے درمیان زمین میں سے اس کا یہی حصہ ہوگا اور میرے عمرہ پھر میرے لوگوں پر ستم نہ کریں گے اور زمین کو بنی اسرائیل میں ان کے قبائل کے مطابق تقسیم کریں گے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیل کے عمرہ تمہارے لیے یہی کافی ہے ظلم اور لوٹ مار کو دور کرو عدالت و صداقت کو عمل ملاؤ اور میرے لوگوں پر سے اپنی زیادتی کو موقوف کرو خداوند خدا فرماتا ہے اور تم ترازو اور پورا ایفہ اور پورا بت رکھا کرو ایفہ اور بت ایک ہی وزن کا ہو تاکہ بت میں خمر کا دسمہ حصہ ہو اور ایفہ بھی خمر کا دسمہ حصہ ہو اس کا اندازہ خمر کے مطابق ہو اور مسکال بیس ہزار جرہ کا ہو اور بیس مسکال پچیس مسکال پندرہ مسکال کا تمہارا مانا ہوگا اور حدیہ جو تم گزرانو گے سو یہ ہے گہوں کے خمر سے ایفہ کا چھٹا حصہ اور جو کے خمر سے ایفہ کا چھٹا حصہ دینا اور تیل یعنی تیل کے بت کی بابت یہ حکم ہے کہ تم کر میں سے جو دس بت کا خمر ہے ایک بت کا دسمہ حصہ دینا کیونکہ خمر میں دس بت ہیں اور گلہ میں سے ہر دو سو پیچھے اسرائیل کی سیراب چراغہ کا ایک برہ نظر کی قربانی کے لیے اور سوختنی قربانی کے لیے اور سلامتی کی قربانی کے لیے تاکہ ان کے لیے کفارہ ہو خداوند فرماتا ہے ملک کے سب لوگ اس فرما روا کے لیے جو اسرائیل میں ہے یہی حدیہ دیں گے اور فرما روا سوختنی قربانیاں اور نظر کی قربانیاں اور تپاون عیدوں اور نئے چاند کے وقتوں اور ثبتوں اور بنی اسرائیل کی تمام مکرہ عیدوں میں دے گا وہ خطا کی قربانی اور نظر کی قربانی اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں بنی اسرائیل کے کفارہ کے لیے تیار کرے گا خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو ایک بے عیب بچڑا لینا اور مقدس کو پاک کرنا اور کاہن خطا کی قربانی کے بچڑے کا لہو لے گا اور اس میں سے کچھ مسکن کے ستونوں پر اور مذبہ کی کرسی کے چاروں کونوں پر اور اندرون سہن کے دروازہ کی چوکٹوں پر لگائے گا اور تو مہینے کی ساتھویں تاریخ کو ہر ایک کے لیے جو خطا کرے اور اس کے لیے بھی جو نادان ہے ایسا ہی کرے گا اس طرح تم مسکن کا کفارہ دیا کروگے تم پہلے مہینے کی چودویں تاریخ کو عید فصہ منانا جو سات دن کی عید ہے اور اس میں بے خمیری روٹی کھائی جائے گی اور اسی دن فرما روا اپنے لیے اور تمام اہل مملکت کے لیے خطا کی قربانی کے واسطے ایک بچڑا تیار کر رکھے گا اور عید کے ساتھویں دن میں وہ ہر روز یعنی سات دن تک سات بے عیب بچڑے اور سات مینڈے مہیا کرے گا تاکہ خداوند کے حضور سوختنی قربانی ہوں اور ہر روز خطا کی قربانی کے لیے ایک بکرا اور وہ ہر ایک بچڑے کے لیے ایک ایفہ بھر نظر کی قربانی اور ہر ایک مینڈے کے لیے ایک ایفہ اور فی ایفہ ایک ہین تیل تیار کرے گا سات میں مہینے کی پندھرمی تاریخ کو بھی وہ عید کے لیے جس طرح سے اس نے ان سات دنوں میں کیا تھا تیاری کرے گا خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی اور تیل کے مطابق موسیقا ایک بہنہ کسی طریق步 اس کا ایفہ اس کی قربانی اس کی قربانی ایک ورائے